ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کو بولا ترکی میں شوٹ ہے ترکی میں شوٹ ہے اور دوبائی لے گئے تو آپ نے پھر پورے اپنے دوستوں یاروں کو پورا ایک جھوٹ بولا کے چلے کہ ہاں ترکی ترکی کیا تھا وہ وہ یہی تھا کہ وہ سیریل آفر ہوا ڈریکٹر نے کہا کہ آدھا ہم کراچی میں شوٹ کریں گے باقی ترکی میں تو میں نے تو اسی وقت تھا مائن بنا لیا کہ کرنا ہے سکرپ بھی نہیں پڑا پہلا تھا میرا سیریل پھر مدل اس میں پیسے بھی اتنے کم تھے لیکن مجھے لگا ترکی جا رہے ہیں اور بس آدھا سیریل تو کراچی میں ہو گیا ویزا پاسپورٹ دیا اور دوبائی کا ویزا لگ کے آگیا وہ بھی دیکھا رہے ہیں وہ دیکھا ہاں ایک کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم چیٹ کریں گے ترکی کو کوئی پرابلم ہو گیا ہم نہیں چاہا پا رہے ہیں تو ہم چیٹ کریں گے دوبائی میں دوبائی جا کر ترکی دکھائیں گے اور وہ بھی انہوں نے آپ سمجھے 2 ویکس کا کام 3-4 ڈیز میں کیا اور پرمیشن نہیں لیمی تھی وہ بھی اللیگل وہ بھی اللیگل وہ بھی اللیگل دے وڈ میک اس ٹانڈ اینیویر اور ہینڈی کیم سے جلدی جلدی لائنز بولیں اور شوٹ کریں کس کسیم کا ڈراما تھا یہ ای نو اور میں لٹری شرمندہ ہوئی سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیسا رہا ٹیٹی کی ایک بار ہمارے کاظن کو ہوا یہ کہ بھائی انہوں نے کہا میں دوبائی جا رہا ہوں نوکری کے لیے مجھے پتا چلا ہے وہ لانچ سے جو بھیجتے نا کشتی میں بٹھا کے اس سے جائیں گے وہ ان کو کسی نے بے خوب بنا دیا ان سے پچاس ساٹھ رہزار روپے لے لی پرانے زمانے کی بات ہے اور ان کو کراچی میں ایک علاقہ ہے کماری جہاں پر وہ ایک سمندر کی جیٹی ہے جہاں کشتی ہے ان کو کہیں سے اٹھایا کماری سے اٹھایا چکل لگایا لما دو چار گھنٹے کا واپس کماری قریب لے آئے منولا لے آئے اور کہہ لے لائٹے جو نظر آرہی ہیں وہ دوبائی ہے آپ لوگ یہاں اتر جاؤ وہ لوگ بیگ سر پہ رکھے آدھے آدھے پانی میں اترے اور وہاں پہنچے تو وہاں پہ پاکستانی کھڑے ہوئے گھٹکے اٹھا رہے وہ ان سے اچھا وہ سمجھ رہے ہیں کہ گھٹکا کبھی باہر ہی نہیں گئے تو ان سے وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ کر کے بات کر دیں تو وہ عربی ہوں گے تو شاید بسم اللہ بسم اللہ سمجھ جائے نا تو انہوں نے کہا کیا ہوگی ہے تو ان کو پھر امدازہ ہوا یہ تو میں کراچی میں ہوں کراچی میں ہوں تو ایسا کچھ ہی ہوا میرے ساتھ